اب ذرا اس کو تھوڑا ملکی سطح پہ لے جا کے دیکھیں فرض کریں دنیا میں اس وقت مسلمان ملکوں میں سے کوئی ملک یہ والی جماعت بن جاتے ہیں یہ جو ابھی تصور ہمارے سامنے آئے ہیں اوہ کھرا اللہ والا تو دنیا اسے پھول پیش کرے گی یا پابنیاں لگائے گی تو یہی تو ہمیں خوف ہے کہ آئیسولیشن میں چلے جائیں اکیلے ہو جائیں گے کوئی ہمارا نہیں رہے گا اکیلے ہو جائیں گے تو بھوکے مریں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلْجُوْرِ صرف یہی نہیں ہے پتھر کے دور میں پہنچا دیے جاؤ گے تو سارا پھل میند سب اکارت جو کچھ لگایا تھا وہ سب ملکہ لیول ہو جائے گا اس سب کی قربانی جو دے سکے ان کو خوشخبری ہے اور جو یہ قربانیاں دیتے ہیں اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَخْمَا ان پر ان کے رب کی انایات ہیں اور مہربانیاں ہیں وہ جنہوں نے بیڑنگیں بنا لیں جنہوں نے دولت جمع کر لیں جنہوں نے دنیا میں ترقی وہ ان پر نہیں ہیں انایات انایات ان پر ہیں جو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہو گئے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَخْمَا وَاُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ ہدایت پر بھی یہی ہیں باقی دھوکہ کھائے ہوئے ہیں ڈیسپشن کا شکار ہے کہ ہم اسلام پر ہیں ان کی جو ذمہ داری تھی ان کی اس کی طرف ایک قدم نہیں اٹھایا ہے کت مانِ حق کے مجرم ہیں اب میں عالمی سطح پر آپ کے سامنے ایک بات رکھ کے بس پھر یہ گفتگو ختم کروں گا سوچئے گا بلکہ اس عالمی سطح کی دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں ہر آدمی ام میں سے یہ سوچے کہ کتنا بڑا مجرم ہے بوش کتنا بڑا مجرم ہے مودی لیکن کل یہ اللہ کے سامنے جا کے کہیں کہ اللہ ہم تک تو تیرا پیغام نہیں پہنچا وہ ابو جہل والی جو میں نے مساءل دی تھی آج کون ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ ان تک ہم نے پیغام صحیح صحیح پہنچا دیا تھا تو اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ یہاں تو جو ہو رہی ہے سو ہو رہی ہے وہاں بھی الٹی گنگا بہ جائے دیکھیں نا آج اگر یہ آرڈر ہو یونیورسٹری انتظامیہ کی طرف سے کہ یہ اجتماع نہیں ہو سکتا آرڈر انہوں نے گیٹ پہ کھڑے جو بھی ذمہ دار نے ان کو دیا وہ آرڈر یہاں پہنچایا ہی نہ جائے انتظامیہ کی پاس تو کل جب اکاؤنٹیبلیٹی ہوگی تو پکڑ کس کی ہوگی جن تک پیغام پہنچا ہی نہیں ان کی یا جس نے پہنچایا نہیں اس کی تو آج اگر کافروں کے پاس پیغام نہیں پہنچتا تو بڑا مجرم کون کافر یا وہ مسلمان جو پیغام چھپا کے بیٹھے ہوئے اور دوسرا پہلو سمجھئے یہ مت سمجھئے کہ دنیا اسلام سے اتنی دور ہیں کہ آپ پیغام پہنچائیں بھی تو وہ اس پر عمل نہیں کرے گی یہ ہماری غلطی ہے اسلام دین فطرت ہیں فطرت سب لوگوں کی ایک ہے اور آج دنیا میں انسانی فطرت جس چیز کی تلاش میں ہے اس کا نام عدل ہے اس عدل کی تلاش میں دنیا نے کروڑوں انسان مار کے یا مروا کے تو جمہوریت کا انقلاب برپا کیا تھا نکلا اس سے کیا سرمایہ داروں کی عمریت پھر کروڑوں مار کے عدل کی تلاش میں کیمنظم آیا اس سے کیا نکلا ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ غلامی یہ کروڑوں انسان عدل کی تلاش میں مر گئے اس عدل کا کامل نظام مسلمان صندوق میں چھپا کے بیٹھے ہوئے اور مزے کی بات یہ کہ وہ اس عادلان نظام کے لیے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں جمہوری اقدار سوشلیزم کیمنظم ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں علج کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیج دیئے نئی تہذیب کی بے روب بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیج دیئے اب وہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی عالی تعلیمات ہو سکتی ہیں ہمارا اپنا کردار دیکھیں ہمارے عمل دیکھیں ہمارے معاشروں کی حالت دیکھیں ہم سے تو وہ پھر بھی بہتر ہیں عدل کے اعتبار سے تو سوچئے اگر ان مسلمان ملکوں میں سے کوئی ایک ملک اگر حقیقی عادلانہ نظام وہ جو محمد الرسول اللہ نے مدینے میں قائم کیا تھا وہ قائم کر کے دنیا کو دکھا دے سختیاں آئیں گی مصیبتیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی لیکن وہ پوری دنیا کے لیے وہ ملک لائٹ آس نہیں بن جائے گا اتنا کر دیں تو یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا کے لیے اعتماع میں آج گلوبل ویلجن ہے ایک ملک میں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ساری دنیا پر حجت قائم ہو جائے گی شہادت اللہ ناس کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی باقی مسلمانوں کی طرف سے بھی فرض کفایہ کے طور پر ادا ہو جائے گی اگر ایک مسلمان ملک سعودی عرب جیسا پاکستان جیسا ایک ایران جیسا مصر جیسا یہ کر کے دنیا کو دکھا لیں اور یہ اگر ہم نہیں کرتے تو دنیا کے بھی مجرم ہیں کہ ہم نے ان تک اللہ کی امانت نہیں پہنچائے ہم نے وہ امانت جو ہمارے پاس تھی ان کی تھی ان تک نہیں پہنچائے اور اللہ کے مجرم بھی ہیں کہ اللہ نے جو ذمہ داری ہمیں سونپی تھی جو فرض ہمیں ہمارے اوپر لاغو کیا تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا اور آج جو ذلت اور رسوائی ہے اور جو ہماری ہمارا بھرکس نکر رہا ہے اور دنیا میں ہماری کوئی وقت نہیں ہے تو در حقیقت یہ بھی اسی سبب سے ہے کہ جب ہم اللہ کی جو اسے مو موڑیں گے اللہ سے بے وفائی کریں گے تو پھر اللہ تعالی اسی طرح ذلت اور رسوائی سے ہم کنار کرے گا یہی اللہ کی سزا ہے دنیا میں اور آخرت میں اس سے سخت انہیں کا اندیشہ ہے اجتماعی جرم ہے اس اجتماعی جرم کی سزا بھی دنیا ہی میں مر رہی ہے فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف تو اب یہاں آکے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ شہادت اللہ ناس کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کسی ایک بڑے مسلمان ملک میں اقامت دین کا فریضہ ادا نہیں ہوتا یہ ان کا آپس کا جوڑ سمجھ لیں اب ہم میں سے جو کوئی یہ کوشش کرے یہ محنت کرے کہ کم از کم جس ملک میں میں رہتا ہوں یہاں اقامت دین کی جو جدوجود ہو رہی ہے اس میں میرا حصہ پڑے اس نے گویا پہلا قدم اٹھا دیا وہ یہ امید لگا سکتے اللہ کی رحمت سے کہ شاید اللہ تعالی اس کا یہ عذر قبول کر لیں کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش تو کی ہے معذرتن اللہ ربکم جب تک وہ فرض ادا نہیں ہو جاتا دین قائم نہیں ہو جاتا ذمہ داری ادا نہیں ہوئی لیکن یہ کہ اللہ کے سامنے اپنی معذرت پیش کرنے کی کم سے کم صورت یہ ہے کہ ہم اپنی جدوجود تن من دھن اس کام میں لگانے کے لئے تیار ہو جائیں مولانا ابوالکلام آزاد نے امت کی توجہ اسی چیز کی طرف دلائی تھی ان کی تبلیغ کا مقصد یہی تھا علمہ اقبال نے بھی قوم کو امت کو یہی سبق پڑھانے کی کوشش کی مولانا مودودی نے بھی اپنے لٹریچر میں یہی سمجھانے کی کوشش کی آپ اس جماعت کو باقی جماعت اوپر کیانس نہ کیجئے ان کی نویت ان کی قسم اور ہے یہ جو جماعت اسلامی مولانا مودودی نے بنائی تھی اس کے پیچھے یہ سپیرٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس لیے میں نے شروع میں بتایا تھا فلانا 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 کتابوں میں یہ سارا کانٹنٹ آپ کو ملے گا تاکہ اگر میری بات تو اسے تھوڑا بھی آپ کو لگے کہ یار یہ کوئی سیریس میٹر ہے تو آپ اس سے مزید پڑھ کے اپنے دل کی اور تسلیقہ سامان کرنے لیکن یہ سمجھ لیں کہ جیس یہ نماز سے بھی بڑا فرض ہے یہ ایک ایسا فرض ہے کہ جس کی ادا نہ کرنے کے نتیجے میں آپ کی نماز رد ہو سکتی ہے آپ کے سارے کیے قرائے پر پانی پھر سکتا ہے یہ ایسا فرض ہے اگر یہ نہیں ادا کریں اور جس کو سمجھ آگئے ہو اور اس کے بعد اس سے پیچھے اٹھے وہ تو نفاق ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت اتا فرمائے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا اور باقی جو زندگی ہے اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَخْيَا کہ جیسے ہماری نماز اور قربانی اللہ کے لیے ہیں ایسے ہی ہمارا جینا اور مرنا بھی اس مقصد کے لیے ہو کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہ ہی ممکن ہے کہ ساکی نہ رہے جام رہے یہ جو جامِ ہدایت ہے قرآنِ مجید یہ جو اسلام اس کو گردش دینے والے ساکی بن کے ہم زندگی پسر کر سکیں